ہے ورنہ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ فلمہ تارہ کہوں ان کو جب چھوڑ دیا اور بھی بے شمار الفاظ استعمال ہو سکتے تھے اس میں اشارہ ملتا ہے ازلت کی برکت کا اور ازلت کی اہمیت کا بعض لوگوں کا خیال یہ آ سکتا ہے ان کے ذہن میں کہ یہ ازلت جتنی بھی قرآن مجید میں مذکور رہے ہیں یہ کفار و مشرقین سے ہے اور جب ہم ازلت کی بات کرتے ہیں تو وہ تو اپنی سوسائٹی سے ایک الگ ہونے کی بات کر رہے ہیں تو میری مراد افراد سے نہیں ہے اس وقت ہم اس کی بیعث نہیں کر رہے کہ کفار و مشرقین سے الگ ہوئے یا مومنین اور مسلمین سے حجوم خلق سے الگ ہوئے نہیں مراد لفظ ازلت ہے ازلت و خلوت کو اللہ رب العزت نے کتنا محبوب اور عزیز جانا اور خود اس تصور میں کتنی برکت ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ وہ اس قوم کا ذکر کیا جب ان سے مایوس ہوئے ان کے عمال سے ان کے طور طریقوں سے تو فرمایا وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَأْتَزِلُونَ اب ان سے کہا اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤگے تو پھر مجھ سے الگ ہو جاؤ یعنی مجھ میں اور تمہارے درمیان ازلت کی دیوار کھڑی ہو جانی چاہیے آپس میں علیت کی ہو جانی چاہیے اصحابِ کاف کے باپ میں قرآن مجید میں فرمایا وَإِذِعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ اِلَّا اللَّهِ جب اصحابِ کاف ان لوگوں سے الگ ہو گئے ازلت میں چلے گئے غلوت میں چلے گئے غار میں جا چھپے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت کی بارش فرمائی رحمت کی بارش فرمائی تو ان کو ازلت کا حکم دیا اور رحمت کی بارش سے نوازا ازلت کی برکت قرآن مجید میں بیان فرمائی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آدیث سیعہ میں آتا ہے اس طرح کفار سے یا سوسائٹی سے تین سال تک جب شیعبِ ابی طالب میں رہے تو ازلت نشین رہے آقا علیہ السلام ازلت نشین رہے ابن شہاب نے بیان کیا ہے امام ابن سعد نے طبقات میں بیان کیا مرسلا اس لفظ کو آقا علیہ السلام کا ازلت کے ساتھ اس کو تعبیر کیا ہے اور فرمایا ان الفاظ میں آتے ہیں اور فرمایا کہ آقا علیہ السلام کا تین سال شیعبِ ابی طالب میں رہنا اس کو ازلت کے ساتھ تعبیر کیا ہے جب وہ جفاکار ہو گئے آقا علیہ السلام کو عذیت دی تو تین سال کے لیے آقا نے شیعبِ ابی طالب میں ازلت اختیار کر لی کفار نے بائیکارٹ کر دیا معاشرتی مقاطع کر دیا لیکن آقا علیہ السلام نے اس معاشرتی مقاطع کو توڑنے کے لیے تین سال تک ایفٹ نہیں کی اس کو ازلت جانا اور غنیمت جانا وہ ازلت کا وقت اپنے اصحاب جو اس وقت تک ایمان لا چکے تھے اور بنو حاشم تھے ان کی روحانی تربیت کے لیے اس وقت کو غنیمت جانا تو وہ دراصل شیعبِ ابی طالب تین سال کی ازلت نشینی بن گئی اور وہ ازلت اور خلوت نشینی جو اصحاب اور اہلِ بیعت کے افراد آقا علیہ السلام کے ہمراہ تھے ان کی تربیت کا شاندار موقع اور محل بن گیا اب وہ حدیثِ نبوی جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اور یہ حدیث ترمزی میں ہے حضرت عبداللہ بن عامر الجہنی روایت کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ نجات کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے جب یہ اشاعت فرمایا لِيَسَأَكَ بَيْتُكْ وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكْ وَبْكِ عَلَىٰ خَتِعَتِكْ یہ نجات ہے کہ تیرے گھر میں تیری ازلت نشینی تیرے گھر میں تو ازلت نشینی اختیار کرے اور زبان کو غیر ضروری کلام سے روکے رکھے اور اپنی خطاؤں کو یاد کر کہ اللہ کے حضور روئے ندامت کے آنسوں گرائے تو فرمایا اس میں نجات ہے اب یہ جو تصور ہے ازلت کا اس کو پہلے عادی سے سیعہ سے لیتے ہیں ازلت نشینی آپ لوگ جو اعتقاف میں آئے ہیں یہ دس دن کی خلوت اور ازلت ہے پہلے انبیاء کے زمانوں میں بن اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک سیدھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تک ان امتوں میں اور ان شریعتوں میں اللہ رب العزت کو پانے اور اللہ رب العزت کو منانے کے لیے دائمان ترک دنیا کا تصور تھا ان شریعتوں میں ان ملتوں میں ان امتوں میں ساری زندگی کے لیے خلوت نشینی ازلت نشینی تھی اس کو رہبانیت کہتے تھے پھر رہبان ہوتے تھے جو تارک دنیا ہو جاتے نہ شادی کرتے نہ زندگی کے فرائض میں انوالگ ہوتے نہ دنیا کے ساتھ رہتے نہ ان کے حقوق اور معاملات میں دلچسپی لیتے دنیا ترک کر کے جنگلوں میں پہاڑوں میں غاروں میں چلے جاتے یہ معمول ان کے ہاں آج تک بھی بہت قلیل پیمانے پر صحیح مگر چلا آ رہا ہے میں جب مصر گیا تو وہاں سے پھر تور کی زیارت کرنے کے لیے وادی اسی نامے گئے تو وادی سینہ میں کوہ تور پر ان کا مسجد بھی ہے چھوٹی سی اندر اور ان کا چرچ بھی ہے تو آج بھی مختلف جو پریسٹ ہیں پادری ہیں وہ دس دس پندرہ سال پندرہ پندرہ سال اور بیس بیس سال کے عرصے کے لیے بھی وہاں آکے رہتے ہیں رہبانیت سیکھتے ہیں طویل عرصے کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں قلیل لوگ ہیں مگر بہر صورت اقتداد تھی تو ہمارے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی پھر نشست ہوئی بات چیت ہوئی آقے علیہ السلام کی جب بیست ہو گئی تو آقے علیہ السلام نے ازلت و خلوت کو بطور شیار زندگی بطور طریقہ زندگی منسوخ فرما دیا امت محمدی میں اور شریعت محمدی میں خلوت و ازلت دائمی پوری زندگی کے لیے کہ انسان تارے کے دنیا ہو جائے اور ساری زندگی کے لیے ازلت نشین اور خلوت نشین ہو جائے یہ طریقہ زندگی امت محمدی میں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ختم کر دیا گیا اور اس کی بجائے اب یہ اس کے اندر خوبی تھی ایک خیر کا انصر تھا ایک برکت کا انصر تھا مگر آقے علیہ السلام نے اس کو دائمًا پوری زندگی کے لیے اپنانا تو بند کر دیا مگر اس کا نمونہ اثرات اور برکات کے لیے یعنی اپنی اللہ کی انوار و تجلیات اور اثرات و برکات کے اعتبار سے زیادہ کونسنٹریٹ کرتے ہوئے زیادہ کونسنٹریٹڈ فارم میں اس کی ایک علامت رکھ دی جس کا نام اعتقاف ہے اعتقاف اس خلوت نشینی اور ازلت نشینی کا نمونہ ہے تو یہ دس دن کے لیے ہے اسی طرح خلوت و ازلت تیس دن کے لیے بھی ہو سکتی ہے خلوت و ازلت چالیس دنوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے اس سے زیادہ عرصے کے لیے بھی ہو سکتی ہے مگر ساری زندگی کے لیے نہیں اگر اس کو پوری زندگی کا وطیرہ اور شعار بنا لیا جائے تو یہ منائے وقفے وقفے سے تھوڑے تھوڑے دورانیے کے لیے زندگی میں خلوت و ازلت کو اپنایا جاتا رہے تو یہ سنت بھی ہے اور مطلوب بھی ہے یہ مسنون ہو گیا اعتقاف جو ازلت ہے دس روزہ بقایا نفلی ازلت و خلوت ہوگی حدیث پاک میں ہے سعی بخاری میں اور سعی مسلم میں متفقل ہے ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب بیست کا زمانہ قریب آیا اور نزول وحی جب پہلی نزول وحی ہوئی اور بیست اور اعلان نبوت کا وقت قریب آ گیا اور عمر مبارک چالیس برس ہوئی تو آقا علیہ السلام کو خلوت نشینی سے محبت ہو گئی حدیث کے لفظیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا حب با الی الخلا آقا علیہ السلام کو خلوت نشینی سے خلوت سے محبت ہو گئی اب آپ نے پہلے ازلت کا لفظ سنا روٹ ورڈ قرآن مجید سے اب خلوت کا لفظ سن لیا حب با الی الخلا آقا علیہ السلام کو خلوت کے ساتھ محبت ہو گئی خلوت نشینی سے پیار ہو گیا اور غارِ حرامِ خلوت نشینی کے لیے جانے لگے کبھی سات دن کے لیے آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے کبھی دو ہفتے پندرہ دن کے لیے تشریف لے جاتے کبھی مہینے کے لیے اور چالیس یوم کے لیے بھی حضور علیہ السلام تشریف لے گئے کبھی مطلط سن اعطا'm جائے من کبھی مجید کی لیے پر